السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے درس میں ہم ان تین نیک چیزوں کا ذکر کریں گے یا تین عملوں کا ذکر کریں گے کہ جو ثواب جاریہ کی صورت میں جاری رہتے ہیں بندہ اس دنیا میں ہو یا نہ ہو اور حدیث مبارکہ سے یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح مسلم کی روایت بتا رہا ہوں کتاب الوسیعہ میں اس میں باز آپ تب باپ قائم کیا ہے مَا يَلْحِقُ الْإِنسَانُ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ مرنے کے بعد سواب کا جاری رہنا یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے کہ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا قَال اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِن قَطَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ عمال اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس کے عمال منقطع ہو جاتے ہیں لیکن تین ایسے عمال ہوتے ہیں جو منقطع نہیں ہوتے نمبر ایک صدقہ تن جاریہ صدقہ جاریہ ایسا کام جو ہوتا رہے وہ دنیا میں ہو یا نہ ہو دوسری بات اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُو بِهِ یا ایسا علم جو نفع بخش ہو جو آگے پھیلتا رہے اور اس سے سٹارٹ ہوئی تھی لڑی اور تیسری چیز اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُ لَهُ اور نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی رہے تو انسان کے مرنے کے بعد کچھ عمال ایسے ہیں جن کا عجر و ثواب تو منقطع نہیں ہوتا بلکہ جاری رہتا ہے تو صدقہ جاریہ میں کیا آگیا صدقہ جاریہ میں ہر وہ نیک کام جیسا کہ مسجد بنا دیا آپ نے کوئی مدرسہ بنا دیا کوئی اسپتال بنا دیا کوئی یتیم خانہ بنا دیا کوئی لائبریری بنا دی کوئی ایسا کام کر دیا کہ بس وہ کام چل رہا ہے اسی طرح علم نافع کسی شخص کو ایسے علم سے آپ نے روشناس کرا دیا جیسے کہ قرآن پاک کی تعلیم دے دیا اب لوگ پڑھ رہے ہیں آپ کے بتائے ہوئے علم سے اور آگے وہ پھیلا رہے ہیں پھر ان کے سٹوڈنٹس آگے پھیلا رہے ہیں جب تک آپ کی لڑی سے وہ علم آگے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے آپ کو مل رہا ہے صواب آپ نے حدیث مبارکہ کی تعلیم دے دی حدیث مبارکہ کا علم آپ کے ذریعے پھیل رہے ہیں now think about it امام بخاری امام مسلم امام ابی دعود امام نسائی امام دارمی امام حاکم امام بیحقی اس طرح اور کئی جتنے آئمہ حدیث ہیں سوچیں ان کا تو صدقہ جاریہ کا کیا علم ہوگا اسی طرح فق فق ہی مسائل آئمہ و محدثین کے علاوہ یہ جو فقی ہیں انہوں نے جو فق پہ کتابیں لکھی ہیں اس سے لوگ اپنی روز مرہ زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں صدقہ جاریہ ہے دیگر دینی مسائل سکھلانا جب تک ان پر کام ہوتا رہے گا پڑھے جاتے رہیں گے عمل ہوتا رہے گا تو مرنے والے کو قبر میں اس کا جروسواب پہنچتا رہے گا صدقہ جاریہ ہے بھائی اچھی بات کا پہنچا دینا اور اس پر پھر عمل پیرا ہونا لوگوں کا تیسری چیز نیک اولاد کی دعا خواہ وہ اجتماعی ہو یا انفرادی چاہے کلیکٹیو ہو یا انڈیویجول ہو خلوت میں ہو اکیلے ہو یا جلوت میں ہو سب کے سامنے ہو ہر حال میں اولاد کی دعا والدین کو فائدہ پہنچاتی ہے تو لہٰذا یہ جو تمام محافل ہوتی ہے نا خط میں قل ہو گیا چہلم ہو گیا سالانہ ششماہی دسوان گیاروان یہ تمام محافل اور دعائیں جو ہیں یہ قبر والے کے لیے صدقہ اجانی آئے ہیں اور یاد رکھو دعا جو ہے نا وہ بلندی درجات کا سبب ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ کی روایت ہے کتاب الدعا میں آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے جنت میں درجہ بلند کر دیا جاتا ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب میری لیے بلندی کہاں سے آگئی میرے عمال تو ایسے نہیں تھے یہ اس لیے کہ تیرے استغفار کی وجہ سے کیوں وہ تیرے بچے کی تیرے لیے تھی تیرے بچے نے تیرے لیے استغفار کی تھی اس استغفار کی وجہ سے تیرے درجات کو ہم نے بلند کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اولاد کی دعا ماں باپ کو جنت میں آلہ درجات پر پہنچا دیتی ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے یہ قبروں میں داخل ہوگی گناہوں کے ساتھ اور اپنی قبور سے نکلے گی اس طرح کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا ان کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا مومنوں کے استغفار کے سبب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا برمایا کیا بتایا کہ تم لوگ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرو تمہیں کیا خبر کہ تمہاری دعاؤں سے کون بخشا جائے تم اس کے اندر کنجوسیاں نہ کرو تو اولاد کی دعا سے والدین کا جنت میں مرتبہ اور مقام بلند ہوتا ہے یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر فرمائی یہ شرح صدور میں آتی ہے صفحہ تین سو سات پر اور لہٰذا یہ بھی ہے جو چاہتا ہے کہ میرے والدین کا مرتبہ اور مقام جنت میں بلند ہو آلہ و افضل ہو وہ والدین کے وسال کے بعد ان کے حق میں دعا کریں سمجھا ہی بات آپ کو تو میں سمجھتا ہوں بڑی واضح روایت ہے اس کے اندر تو کوئی دو بات ہے ہی نہیں بلکہ واضح روایات ہیں تو ہمارے ہاں ایک عجیب معاملہ ہے کہ لوگوں نے بدد 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 کی رٹ لگا کہ ہر وہ شیعہ جو میری عقل میں نہیں سماتی ہر وہ شیعہ جو ابن عبدالوحاب نجدی نے نہیں پڑھائی بس وہ بدد ہے چاہے اس کا ثبوت آپ قرآن سے لے آئیں یا حدیث سے لے آئیں اس کی بڑی زندہ مثال ہے یہ جو یوت کلب والے وحابی ہیں ان کا جو توہہ ابن جلیل ہے جو نبی کے وسیرے کو گمراہی کہتا ہے اس پر ہم نے ویڈیو بنائی تھی تو نیچے آکے یہ وحابی کہتے ہیں نہیں تہا ٹھیک کہتا ہے ارے اللہ کے بندوں ہم نے تو تمہیں قرآن اور حدیث سے ثبوت دیئے ہیں پھر بھی اگر تم کہتے ہو کہ تواہ ابن جلیل ٹھیک ہے تو بدبختی ہے تمہاری کہ تمہیں ہدایت نظری نہیں آتی تم شخصیت پرستی میں اتنے گم ہو گئے ہو اتنے گم ہو گئے ہو کہ قرآن اور حدیث سامنے رکھا ہے کہتے ہیں نہیں ہم تاہ ابن جلیل کے قول کو مانتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تُفْ ہے تُفْ ہے اتنے اندھے پن پر کہ ایک طرف قرآن حدیث ہو اور دوسری طرف ایک ایسے آدمی کا قول جس کو جو تین میں نہ تیرہ میں جس کو نہ الف نہ بے آتی ہے سمجھ آئی بات آپ کو یہ حال ہے ان لوگوں کا یہ لائم لائٹ کے پیچھے بھاگ 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 کے پاگل ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو وہ ابن عبدالوحاب نجدی کی ڈاکٹرائن جو پڑھائی جا چکی ہے یہ یوت کلب والے بھی ایک نمبر کے وہابی ہیں ان تو پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو ثبوت کے ساتھ بتا چکا ہوں اس کے باوجود جو ان کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں جی تو پھر کرتے رہو اپنی آخرت خراب کرو اپنے ہاتھوں سے ان کے تو ان کا بس نہیں چلتا بھی یہ اوپن ہوئے ہیں تھوڑے سے فیم ملنے کے بعد لیکن اتنے اوپن نئے ہوئے آمین کے مسئلے میں چھٹ چھٹی باتیں کر جاتے ہیں لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح لوگوں کے عقید خراب کرتے ہیں اور اولیاء کے مسئلے میں یہ تعای بن جلیل نے جو اپنی زبان درازی کی تھی کہ میں نے اگر پانی پلا دوں اور نوک دال کے تو یہ اپنا پشاب روکے بتا دیں ما استغفر اللہ کیا گھٹیا زینیت ہے ان لوگوں کی لٹرلی تو یہی مسئلہ ان لوگوں کا کہ جب ہم اللہ کی رحمت کی بات کرتے ہیں جب رحمت کی بات ہوتی ہے اللہ کی تو اس میں ان لوگوں کو پھر بدعت نظر آتی ہے نہیں جی یہ بدعت وہ بدعت یہ رات کو شاید سوتے ہوئے بھی بدعت بدعت کی تذبیع پڑھ کے سوتے ہیں اور اٹھنے کے بعد بھی صبح بدعت بدعت کی تذبیع پڑھتے ہیں انہیں میں کہتا ہوں انہیں بدعت فوبیا ہے انہیں دین کی خبر ہی کوئی نہیں ہے انہیں حدیثیں پڑی ہیں سمجھی نہیں ہیں قرآن پڑھا ہے سمجھا نہیں ہے جب انہیں قرآن اور حدیث سے دلائل دیے جاتے ہیں تو انہیں سمجھ میں نہیں آتے کیونکہ انہوں نے شخصیت پرستی کیوئی ہے ابن عبدالوہاب نجدی کو انہوں نے اس کی شخصیت پرستی کیوئی ہے اور اس نے ابن تیمیہ کی شخصیت پرستی کیوئی ہے اچھا ابن تیمیہ بھی اپنے زمانے کا بہت زیادہ متشدد شدد شدد والا آدمی تھا لیکن ابن عبدالوہاب نے تو وہ سارے کے سارے شدد جو ابن تیمیہ کی تھی وہ بھی پار کر لیے اپنے علاوہ سب کو مشرک ٹکلیئر کر دیا پاک و ہند کا سب حال آدمی جو ہے مشرک ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مشرک ہے اس کے علاوہ اس کو جو نہیں مانتا وہ مشرک ایسا ڈاکٹرائن تھا ابن عبدالوہاب نجدی کا اور اسی ڈاکٹرائن پہ چل رہے ہیں یہ چھپاتے ہیں اس کی باتوں کو اس کی کتابیں اچھا کے دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا اس نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو مشرک کا ہے اپنی کتاب التوحید میں کہ آدم علیہ السلام نے شرک کیا تھا ماذا اللہ استغفراللہ العظیم یہ حیثیت ہے ان لوگوں کی جن کو آپ فالو کر رہے ہیں میں یہ ساری تقریر کیوں کر رہا ہوں اس بیان میں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ جو کنفیوز سوال بھیج رہے ہیں میرے پاس وہ نتیجہ ان وحابیوں کو سننے کا یہ وحابیوں کو سنتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا یہ دیکھتے ہیں ایک داڑی والا ہے ایک ٹوپی والا ہے انہیں خبر نہیں ہوتی کہ یہ وحابی ہے اور کنفیوز ہو جاتے ہیں اور آکے سوال کرتے ہیں سر کیا یہ غلط ہے وہ غلط ہے یہ بدت وہ بدت سر یہ آدمی دیکھیں یہ ویڈیو دیکھیں میں کہا یہ تو شکل سے وحابی نظر آ رہا ہے اس کی تحقیق کرو وہاں بھی نکلے گا اور وہاں بھی نکلتا ہے میں کہا ان کو سنو گے تو پھر تو میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آنا پھر پھر تم بھی وہاں بھی ہو جاؤ گے ان کا تو وہی حال ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتا حدیثیں پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی اپنی مرضی کے حدیثیں نکالتے ہیں اپنی مرضی کے مطالب نکالتے ہیں اپنی مرضی کی تفہیمیں نکالتے ہیں وہ قرآنی آیات جو بدپرستوں پر اتنی انہیں مسلمانوں پر لگاتے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا اور بدبختوں کہ وہ آیتیں جو مشرقوں پر اتنی ہیں تم مسلمانوں پر چسپا کر کر انہیں اسلام سے خارج کرتے ہو اور تم چٹکی بھر بھی نہیں ہو تمہاری ہسٹری کیا ہے تین سو سال پرانے بھی نہیں ہو تم تو تمہیں تین سو سال کے بعد جو تم فہم لے کر آئے ہو اور وہ تم صلف السالحین کی فہم کے خلاف لے کر آئے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم صلفی کائے کے صلفی تم تمہیں تو اسلاف سے لینا دینا کچھ نہیں تم نے تو انگریز کی مدد سے تو تم آگے بڑھے ہو غیر مسلموں کی مدد سے تم نے اپنے قدم جمعے ہیں اور خلافت مسلمانوں کی خلافت کی خلاف تم نے اقدام کیا ہے تمہاری موومنٹ نے تم کیا صلف صلف کرتے ہو تم تو انگریز کی وجہ سے بورز وجود میں آئے ہو اور انگریز کی وجہ سے سسٹین کر گئے ہو تو تمہارا تو وہی ہے جو کچھ ہے اب اور کیا کہیں اس سجادہ آگئے بارہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں کریں گے شکریہ اور سبسکرہ اس سجادہ آدھر مجھے مجھے